بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظہ نیدہ ٹی وی کے معزز دیکھنے اور سننے والو السلام علیکم آب زمزم ایک نہایت ہی مبارک پانی ہے جسے پیکر نہ صرف لوگ اپنی پیاس بجاتے ہیں بلکہ اس میں اللہ نے خوب برکتے رکھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی کو تمام پانیوں سے افضل و برطر اور شفا بخش قرار دیا ہے مکہ مکرمہ میں موجود آب زمزم کا یہ بابرکت چشمہ انسانوں کے ذریعے گودی گئی کوئی مظنوعی چشمہ نہیں ہے بلکہ آج سے تقریباً چار ہزار سال قبل اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے ایک موجزہ صادر فرمایا تھا جس کے نتیجے میں یہ پاک پانی اس مقام پر آیا اس ویڈیو میں ہم اس حیرت انگیز موجزے کا ذکر کریں گے جو بی بی حاضرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گعبی مدد کے لیے اس انسان اور بنجز سہرہ سے پھوٹ پڑا تھا اللہ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا مگر آپ ہر امتحان میں ثابت قدم رہے اور ان میں پورا اُدرے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اسی سے بھی زائد ہوئی تو بہت دعا اور منتوں کے بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا آپ اپنے لختے جگر اسماعیل اور اپنی بی بی حاضرہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے چند دنوں بعد ہی اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل اور بی بی حاضرہ کو دور عرب کی ایک بیابان سہرہ میں چھوڑ آئیں جہاں نہ انسانی آبادی تھی اور نہ ہی غزہ کا انتظام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی حاضرہ کو وحی کی خبر سنائی اور بتایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے تو بی بی حاضرہ جو اب تک شام کے سر سبسو شاداب اور بہترین آب و ہوا سے سرشار زمین پر رہ چکی تھی اللہ کا حکم سنتے ہی بغیر کچھ سوچے ہی تیار ہو گئی انہیں اللہ پر مکمل یقین اور اعتماد تھا کہ وہ ان کے لئے اس گرم زہرہ میں کچھ نہ کچھ انتظام ضرور فرما دے گا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اسماعیل اور ان کی ماں کو شام سے باہر لے جائیں حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میں انہیں کہاں لے جاؤں ارشاد ہوا اے ابراہیم انہیں امن و آمان کی جگہ یعنی میرے حرم اور قرآن عرض کے پہلے مرکرز پر لے جاؤ جسے میں نے خلق کیا ہے اور وہ مکہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہل و آیال کے ساتھ سر زمین مکہ پر پہنچے تو وہاں ایک درخت موجود تھا بی بی حاجرہ نے اپنی آبا اس درخت پر ڈال دی اور اپنے بچے کو اس کے سائے میں لے کر بیٹھ گئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا تو حضرت حاجرہ نے کہا اے ابراہیم آپ ہم لوگوں کو ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں ایک بے آب و بی آبان سہرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو یہاں چھوڑ دو وہی خدا تمہاری مشکلوں کو آسان کر دے گا گرم ہوا چل رہی تھی اور بی بی حاجرہ کا معصوم بچہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا پانی اور خجوریں ہتم ہو گئیں اور تختے سہرہ کی گرمی اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے بی بی حاجرہ کی شکم دودھ سے سوک چکی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی شدت سے دل پلانے لگے بی بی حاجرہ پریشانی کے عالم میں پانی کا جشمہ نظر آتا تھا لیکن جب قریب پہنچتی تو وہاں سوداب نکلتا اس طرح بی بی حاجرہ سات مرتبہ پانی کی تلاش میں صفہ اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑی مگر آپ کو پانی میسر نہ ہوا لہٰذا اس بے سہارا خاتون اور معصوم بچے کو دیکھ کر اللہ کی رحمت نے جوش مارا اور جب بی بی حاجرہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف واپس آتی تو دیکھتی تھی کہ اسماعیل پیاس کی شدت سے پتھریلی زمین پر ایڑی رگر رہے ہیں جہاں سے اللہ رب العزت کے حکم سے پانی پھوٹ پڑا اور ایک چشمہ جاری ہو گیا ایک روایت کے مطابق اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ نے اس جگہ کی زمین پر ضرب ماری تو اس جگہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا حضرت خاجرہ نے اس چشمے کے چاروں طرف حسار بنانے کے لیے مٹی اور پتھر کو جمع کرنے لگی پانی تیز رفتاری سے پھوٹ رہا تھا لہٰذا آپ نے اس پانی سے کہا زمزم یعنی رک جا اس لئے چشمے کا نام زمزم پڑ گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری ماں حاجرہ نے اس پانی کا اہادہ نہ کیا ہوتا تو یہ مکہ کی وادیوں کو بھر دیتا اس چشمے سے بی بی حاجرہ خود بھی سہراب ہوئیں اور اپنے بچے کی پیاس کو بھی بجایا اتنے میں وہاں سے ایک کافلہ گزر رہا تھا جب انہوں نے پانی کے چشمے کو دیکھا تو وہاں رک گئے اور بی بی حاجرہ سے اجازت مانگ لی کہ انہیں یہاں قیام کرنے دیں کیونکہ اس پورے سہرہ میں کہیں بھی پانی کا نام و نشان نہیں ہے لہٰذا بی بی حاجرہ نے انہیں مکہ میں رہنے کی اجازت دے دی یہ لوگ بنی جرہم کہلاتے تھے بی بی حاجرہ کو بہترین ہمسائے مل گئے لہٰذا جب اسمائل علیہ السلام جوان ہوئے تو بنی جرہم قبیلے کی ایک خاتون سے نکاح کر لیا اور پھر ان کی اولادوں میں سے ہی قبیلہ قریش اور بنو حاشم وجود میں آئے جن سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی